موسیقی 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 آپ روز آتے ہیں پانی دھروانے؟ جی ہاں اچھا تو یہ آپ کو بھینگا پڑتا سستا؟ میں نے سستا جہاں رہنا اب تکلیب ہوتے تھا اچھا تو وجہ کیا ہے کہ یہاں پہ لائن وجہ یہ ہے کہ یہاں کی گورنمنٹی سہی نہیں ہے یہاں پہ نظام سہی نہیں ہے اچھا وارٹر بورڈ کو کبھی آپ نے کوئی کمپلین کی ہے؟ کوئی فائدہ نہیں وہاں بھی چور چکے بیٹے ہوئے ہیں شکایت کیا آپ کو وارٹر بورڈ سے ہاں؟ ہمارے گر نہیں آتا ہاں ہمارے گر نہیں آتا ہاں ہمارے گر نہیں آتا ہاں اچھا تو کتنے دن بعد آتا ہاں ایک ایک افتاد 30 دن بعد تھوڑا سا آیا وہ بھی گندہ تو آپ نے کبھی علاقے میں چیک کروایا ہے کمپلین کتے کہ کہ پانی کی چوڑی کو نہیں ہو رہی کمپلین اس سے کروایا ہے اس رہی ہو امانداروں یہاں تو سارے چور چکے بیٹے ہیں اچھا مجھے بتائیں کہ فلٹر پلانٹس جو ہیں یہ تائم ہے اور بوتلے بھی مارکٹ میں مل رہی ہیں منرار وارٹر کی تو آپ لوگ ہاں پہ آنے پہ کچھ دیو یہاں پہ اکتو سستہ بھی ہے اور دوسرا یہ کہ پورے نورت کرانچی کے آرے میں گٹر کا پانی آرہا ہے لائن میں سیوریج میں گٹر کا پانی آرہا ہے سمیل والا پانی آرہا ہے فریش وارٹر میں لائن میں سیوریج کا پانی آرہا ہے تو اس کی شکایت آپ نے وارٹر بورٹ کی؟ بہت مرتبہ اپلکیشن دیا اپنے پہ اپلکیشن سیوریج کی پڑی بھی سائن ہوگا وہ کوئی فرک نہیں پڑتا کوئی آتے ہی نہیں ہماری طرف سے کوئی نمائندہ کبھی نہیں ہماری طرف تینکر وگارہ لگائے آپ کے اریا میں کوئی آپریشن نہیں ہوا یہ سب ڈرامہ ہے کسی کسیم کا کوئی نہیں آپ سبا سینو بے جا کے دیکھیں کتنی بڑی لائن ڈیمیج ہوئی ہے یعنی آپ لوگوں کے حق کا پانی وہ لوگ بیچ رہے ہیں یہی ایک وجہ کی شورٹیز اور سب سے بڑی وجہ یہ کہ یہاں دس روپے کا کین ہوتا ہے اور پلس بدبو والا پانی آدھ ایک ہنٹا پم چلا ہے اس کے بعد دیڑک دو ہنٹے تک گڑر کا پانی کالا اچھا میں بالکل سیوریج لائن میں یہ تو کوئی سننے والا ہی نہیں ہے گھر میں تو بیماریاں پھیل کئی ہوں گی بیماری پھیل ہی رہی ہے اچھا تو ان لوگوں کو کوئی ڈر بغیرہ ہے یا جو ڈیگل ہیڈرنس کول کے بیٹھے ہیں وہ ڈر نہیں ہے جی سب جگہ سب کچھ جا رہا ہے ڈر کے چیز کا اور بل بھی آتا ہے آپ کے گھر پانی بل تو ریگولر ایک فکس ہے تین سو ساڑھ تین تو چار سو آنا ہی آنا ہے انہوں نے کمپیٹر پر ایک بٹن دکھا ہے وہ آلا ہے کہ ٹینکر کا خرچہ آلا ہے پینے کے پانی کا خرچہ آلا ہے لیکن یہ دیکھیں پیسے لے کر اتنی زیادہ دیکھنے کے لائنز میں کھڑے ہیں اپنا ٹائم بیس کر رہے ہیں تب جا کے انہیں ساف پانی مل رہا ہے تو یہ کیوں ہو رہا ہے یہ آپ کے سامنے اور لوگوں نے پتایا بھی کہ ان کے اپنے ہی محلوں میں ہائیڈرنس کھلے ہیں جو کہ اللی گل ہیں ان کے حق کا پانی دوسرے لوگ چرا رہے ہیں لیکن اس پر واتر بورد بھی خاموش ہے یا پھر کاروائی کر رہے ہیں تو سلو کر رہے ہیں اب آگے ہم کورنگ کی انڈسٹریل ایریا چھوٹی چھوٹی گلیوں میں گھونتے بھٹتے ڈھونٹے ڈھونٹاتے ڈی ایم ڈی پوری قیادت کو لیگ کرتے ہوئے شکار تک پہنچ گئے کراچی میں تقریباً ایک سو بیس سے زیادہ انڈیگل ہیڈرٹس پہنچ گئے اور ان کا کام مین وارٹر سپلائی لائن سے پانی چورا کر ٹینکر بھڑنا اور اس چوری کے پانی کو پورے شہر میں پروک کرنا ہے اتنے دنوں سے سب سوچتے آ رہے ہیں اور ڈسکشن کرتے نظر آئے کہ ٹینکر مافیا نے ناک میں تم کر رکھا ہے لیکن مسئلے کی حل کے لیے کوئی آنے نہ بڑھا عوام کے حق کا پانی بڑی مقدار میں چوری ہوتا رہا اور لوگ اسی پانی کو ہزاروں روپے میں خرید کر رہے ہیں لیکن جب ویس مدفر یعنی ہمارے منسٹر آف لوکل گورنمنٹ ایپٹیو ہوئے اور اس مافیا کی اگینس کام کرنے کا حسن پاس کیا تو کراچی وارٹرین سیوریڈ بورڈ کی آنکھیں کھوئی میں نے سوچا کسی ذمہ دار سے بات کی جائے تو نظر آئے ہمیں کراچی وارٹرین سیوریڈ بورڈ کے ڈی ایم ڈی یعنی دیپکٹی مینیجنگ ڈیریکٹ تو آئیے سنیے کہ کیا بات ہوئی ہمارے منسٹر نے اویس مدفر صاحب انہوں نے ہمیں تارگیٹ دیا تھا کہ شہر میں تین مہینے کے اندار illegal ہائیڈنس ختم کیے جائیں اس کے بعد انہوں نے ویسے تو وارٹر بورڈ اتنی بڑی کاروائی نہیں کر چکتا تھا اکہ لئے تو انہوں نے ہمیں پلس پورٹس انٹی انکورٹمنٹ کی پلس اور سی آئیڈی ان تمام پورسوں کو ایک وانوینڈو آپریشن کے تحر ہمیں سکر کیا اور ہم نے ایسے ایسے ایریا میں آئیڈنس کے جو تقریباً نو گو ایری ہے تھی نو گو ایریہ میں آپ لوگوں نے آپ کے ساتھ انکورتمنٹ پولس فورس بھی شامل ہے سی ایریہ پولس بھی شامل ہے ٹھیک ہے تو ان سب کے ساتھ ملکے آپ نے یہ کاروائی کیے تو کتنا عرصہ ہوگیا آپ کو یہ آپ کو اپریشن کرتے ہوگا اور ان کے نلاکوں میں یہ پائے جا رہے ہیں یہ دیکھیں لانڈی کورنگی میں اور یہ یہ شرافی گوٹ کہلاتا ہے یہاں اس سے پہلے بھی ہم نے کارٹا تھا جہاں ہاں رہا ہے ہم نے منسٹر سا پہ پہ فائرین بھی ہوئی تھی لازم سندو کے اچھا میں یہ دیکھ رہے سامنے یہ کیا چیز ہے جس کو مس مار کر دیا گیا ہے یہ اندرگراؤنٹ ٹینک ہے یہاں پہ یہ لوگ اپنا سٹوریج کر لیتا ہیں پانی کیوں تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ پانی یہ لوگ لاتے کان سے چوری کس طرح سے کرتے ہیں میل لائنز میں چوری کرنا پائپ لائنز ڈالنا یہ تو بہت بڑا پروسیجر ہے نہیں دیکھیں وہاں واٹر پورٹ کی لائنیں جو ہیں کیسی لائنوں کی طرح تو ہیں نہیں کہ ان لوگوں کو در لگے کرنٹ لگے گا تو مر جائیں گے اچھا یہ دیکھیں یہ پائپس نکلے ہوئے یعنی ان لوگوں نے ان پائپس کے ذریعے چوری کی تھی یہ مجھے بتائیے کہ یہ جو جگہ ہے یہ بھی اللیگل ہے یہ یہ بھی اللیگل ہے لیکن یہ سامنے گیس کا میٹر لگا گیس والے اور بجلی والے وہ اس کو نہیں دیکھیں وہ آٹینٹی کارڈ اور پروپرٹ کرکے دے دیتے ہیں اچھا یہ جو بڑی بڑی منرل باٹر کمپنیز ہیں کیا وہ لوگ دی ان لوگوں کے طرح پانی سستا مانگاتے ہیں چوری کا پانی میں اس کے مطالق کچھ کہہ نہیں سکتا یہ لوگ نیخن میں واتر بورٹ کی پانی سے کرتے ہیں کیونکہ بہرحال یہ پانی جو ہے اس کو اس حد تک نہیں کر سکتے کہ وہ fit for drinking purpose ہو جائے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنی محنت کا کام ہے یہ لوگ سارا دپارٹمنٹ مل کے یہ کام کر رہا ہے اور اچھی خاصی ان لوگوں کے پاس پولس کی نفری بھی موجود ہے اور اتنی سائی پولس کی نفری ہونے کی وجہ مجھے بتائیے کوئی اکیلا آدمی آتر بورد آدمی آنے آنے سکتا ہے ورنہ یہ لوگ اس کو اچھا اس سے پہلے کیوں نہیں یہ کاروائی کی گئی ہے اچانک سے یہ شروع ہو گیا اور اچانک سے ہی سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بدلنا شروع ہو گیا تو کیا یہ اچانک سے دوبارہ تو نہیں شروع ہو جائیں گے نہیں انشاءاللہ آپ کے نہیں ہوں گے کیونکہ منسٹر ان صاحب نے بڑے سختی سے قائمات کی ہیں کہ اگر یہ دوبارہ کنیشن ہوئے تو وارٹر بورڈ کبھی عملہ ذمہ دار ہوگا اور پولس کنسٹ پولس یہ اچھا بڑے بڑے بات کیا ہے آپ نے مجھے یہ بتائیے کہ یہ اتنا بڑے ڈیگل کام کر کیسے لیتے ہیں کیونکہ آپ سر دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ اپنا ہی ڈپارٹمنٹ کے کچھ لوگ ہیں ان کی انوالمنٹ ہوتی ہے جس کی بیس پر جن کی سپورٹ پہ یہ بڑے بڑے ڈیگل کام ہو جاتے ہیں تو کیا آپ لوگوں نے ایسے لوگوں کو اپنی ڈپارٹمنٹ کے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے جو کہ یہ کرپ تھے اور ان لوگوں نے ان کو سپورٹ کیا ہے آپ کو کچھ لوگوں کو ہم نے سسپنند بھی کیا تھا جیسے ہیڈنٹس کے کی قاروی ہیں لیکن اگر کالی بھیڑے ہار جگہ ہوتی ہیں اگر ہمارے ایکسین آنم والد تو وہ ہم نے ایپایئی ایر کٹوا آتے ہیں اور ایپایئی آر جاؤں کٹوا آتے ہیں ایپای ایر ایر کٹوا آتے ہیں اونر کی کالات آپ نے یہ لیکن کو چاہتے ہیں یہ لوگ پرامپر ٹولز لے رہے ہیں یہاں پہ بھی تالہ دوترہ ہے کیونکہ لوگوں کو پہلے سے پہلے سے پہلے چل گیا تھا کیونکہ پچھلے دنوں سے آپریشن چاہی تھا پہلے دنوں سے چاہی تھا تو یہ تالہ توڑے ہیں تالہ توڑ کے اندر خوشیں گے تب ہی پہلے چل گا کہ اندر ہیڈرنٹ لگا ہوا ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اندر کوئی موجود ہوگا سب لوگ بھاؤ چکے گے لیکن یہ ہے کہ یہ جڑ سا ختم ہو رہا ہے ہم اندر جا رہے ہیں اور یہاں پہ کوئی ہے موجود اچھا تو انہیں یہ پتہ نہیں چلا کہ ریزسٹنس نے یہی بڑی حیرت کی بات ہے تو آبی کے رفتاریاں مل گائیں گے تو انسو دیکھو چلی اچھا یہاں پہ ایک شخص تھے جو کہ اندر موجود تھے اور ان کے سامنے ہی تالہ توڑ کے یہاں پوری ٹیم اندر آئی اور انہوں نے آکے کیا ساہا ہے انہوں نے کہا کہ یہ بورنگ کا ہے اچھا یہ بہانہ دیا تھا اچھا مجھے یہ بتائیے آپ یہ کیا چیک کر رہے تھے یہ اچھا میں انہوں نے نیچے بورنگ کر رکھئے یہ ندی کا علاقہ ہے اور یہ بھی بور کر رکھے یہاں پانو سسٹم کو انہوں نے ہمارے سسٹم سے لنک کر رکھا یہاں پانی آپ کو آپ کو بتا س 똑같ی کر رکھے کیہ رکھے ہیں نہیں نہیں ہے پانو جانیں پانی تنے کیوں پانی ہوں اسے پر بورنگ Какی کافی ہوں، تو بورنگ کپ ہوں یہ کہ ساتھ کیوں کاتے کے لیے پانی ہوں کیوں کہ مسلم ہے واقعی بنیجی میں بھی بھیسے بنیاد ضرورت دیا totaریف کیوں concert از سادہ입니다 然後 آپ کو بے بل院 جاند کے لیے کیونکہ تنکر حروفت ہوتا ہے تو کتنے تنکر ایک ہائیڈرین سپلائے کر دیتا ہوتا ہے تو اسوار کر دیتا ہے مکلکٹے مطلب دیکھیں بجلی کی باز فری کی ہوتی ہے وہ چوری کی ہوتی ہے چوری کی ہوتی ہے مطلب پانی ان کے باز فری کا ہوتا ہے صرف ایک ترانسپورٹیشن کی تارجیزی دینا پڑتے ہیں اس کے بھی وہ 15 سور پہ کو اٹھارا سور پہ کو دینا پڑتے ہیں یہ سیٹ اپ لگانے کا بڑتے ہیں باس آپ اندر سے نکلے تھے آپ کے کیا تعلق ہے ہائیڈرین سے پانی ہمیں کس چیز میں ٹانکر میں کان ہے ٹانکر ٹانکر میں نے بغای دیا کس میں مالک جو اور آپ کون ہے میں پانی لینا ہے تو آپ کیوں پانی لینا ہے تھے بارکسی پانی چھو گئے تو ابھی تالہ تھوکا آپ اندر تھے تالہ تو بھار سے لگاواتا تو پھر آپ اندر کیسے چلے گئے میں پہلے سے اندر مجھوڑ تھا تو جیسے انہوں نے گاڑیاں دیکھی بار سے پالا لگا تو بھاگ گیا جب مالک بھاگ رہا تھا ٹانکر بھاگ رہے تھے تو آپ کیوں اندر بھاگ رہے تھے ٹانکر اندر سے نہیں بھاگ رہے تھے پھر بھار سے بھاگ رہے تھے بھار سے ٹانکر ساری دنیا بھاگ گئی صرف آپ کیسے اندر رہ گئے کمرے میں میر کو تو یہ ذین میں نہیں تھا بھاگ رہے تھے بھاگ رہے تھے میں تو پانی لینے آؤں بھا بھائی خیر یہ وہ شخص ہیں جو کہ اندر سے نمودار ہوئے تھے اچانک جیسی ہی تالہ ٹھوٹا تھا اور ہم لوگ انٹر ہوئے تھے حقیقت کیا ہے یہ تو ہم نہیں جانتے لیکن ہم وہ بات کر سکتے ہیں جو ہم نے دیکھی اور سب لوگوں نے دیکھی کہ یہ اندر سے نکلے تھے پہلے انہوں نے یہ وضاحت دین کی کوشش کی کہ یہ پانی اللیگل پانی نہیں ہے یہ اللیگل ہائیڈرنٹ نہیں ہے یہ بورنگ کا پانی ہے اور اس کے بعد یہ بلکل مکر گیا اپنی سٹیٹمنٹ سے کہ میرا تعلق یہاں سے ہے ہی نہیں میں یہاں کا مالک بھی نہیں ہوں میں تو ٹینک کے بھروانے آئے تھا ساری دنیا بھاگی ہے لیکن میں بچ گیا تھا مجھ سمجھ نہیں لیا مون پتہ لگائے گا میں پتہ لگا ہوں یہ تو خیر ہمارا کام نہیں ہے ہمارا کام نہیں ہے ہمارا کام نہیں ہے پولیس کا کام نہیں ہے ہمارا کام نہیں ہے ہمارا کام نہیں ہے ہمارا کام نہیں ہے ہمارا کام نہیں ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم ان سے بات کرتے ہیں جو ہمارا کام نہیں ہے یہ جو ہمارا کام نہیں ہے ہمارا کام نہیں ہے ہمارا کام نہیں ہے تو اس سلسلے میں آپ کا دپارٹمنٹ کس ہاں سے کام کر رہا ہے اور کیا لائے عمل آپ لوگ پتہ کر کریں دیکھیں جہاں سے ہمیں یہ انفرمیشن آتی ہے کہ یہاں پر ایلیگل کنیکشن ہے یا اس ورطنے کے لوگوں کے پانی جاتا ہے یا پھر اس کو پانی بیچا جاتا ہے پانی بیچا جاتا ہے مینرل وارٹر کی شپ میں تو ہم اس میں کارروائی کرتے ہیں ہمارا ساتھ وارٹر بورڈ کے اور فوڈ ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اگر مینرل وارٹر کوئی بیچ رہا ہے تو اس کی سیمپلنگ کر کے اس میں کو چیک کرتے ہیں کہ وہ حفظان سہت کے حصولوں کے مطابق ہے بھی یا وہ غلط ہے اچھا حفظان سہت کے جس طرح سے آپ نے یہ بات کی تو وہ ہیلتھ دپارٹمنٹ کے ثروح یہ کام ہوتا ہے ایک دپارٹمنٹ اکیلے اس پر کام نہیں کر سکتا ہیلت دپارٹمنٹ وارٹر بورڈ اور آپ لوگ سب مل کے ہی کام کا ہے جی ہاں جی ہاں اس میں ساتھ ہو تو اسی طرح سے پھر وارٹر بورڈ والے جا کے یہ چیک کرتے ہیں کہ یہ جو کنیکشن ہے یہ لیگل ہے نہیں ہے کیونکہ وارٹر بورڈ کے اپنا یہ جوریزیشن اس کو چیک کرنے کا کہ یہ جو کنیکشن لیا گیا ہے اس کے لیے انہوں نے کودل پرمیٹی پوری کی تھی یا نہیں کی ہم لوگ ایک ریزیڈنچل ایریا میں آگئے ہیں یہاں پہ ہمیں پیدا چلا تھا کہ ایک مرنل وارٹر کی کمپنی ہے جو کہ ریزیڈنچل ایریا میں کھولی ہویا بہاری مجھے سامنے اتنی بڑی 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 نظر آرہی ہیں اور یہ وہ بوٹلز ہوتی ہیں بہت سستے داموں میں ہماری ایریا میں ملتی ہیں اور یہ پانی انسان استعمال کرتا ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ استعمال کے قابل پاوت پانی ہے بھی یا نہیں اب بین کے نام سے بھی پانی ہے اور اس کمپنی میں ہم جاتے اگر دیکھیں کمپنی ہے کمپنی ہے کیوں؟ یہ ہے یہ ہے کمپنی کسی ہے کمپنی ہے اچھا کیوں آج کیوں بند ہے کچھری درخات تھوڑا ماملات چلے کیا ماملات چلے فیکٹری بند ہوگی؟ بند کر دی لگ تو نہیں رہا وہ تو گیٹ خلابا یہ تو باتلس پڑی ہیں بند کر دی باتلس پڑی ہیں یہ کھولیں 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 تو ابھی کام کر رہے تھے تو پھر آپ کیا کر رہے تھے تالا کھولیں تالا کھولیں 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 وہ شخص تو غائب ہو گیا تو اب ہم کس طرح سے پتہ لگائیں گے ہم اندر کیسے کسے کہ یہ تو ٹیمپریڈی کسی نے تالا لگائیں گے یہاں سے دکھ رہے ہیں لیکن حیرت کی بات ہی ہے تالا کھولیں کہیکن پر آیا ہونے کے لئے کھولیں کو تقاست کردے ہیں کھولیں کھولیں به لئے کھولیں کھولیں تالا کھولیں ہم ہم بلدار رہے ہیں ہم ہم تو چلے گا ایسی ریزیڈنشل این چیز جد، جب ہمارے ہی تیم ممبر نے کام کر دکھایا یہ شکر کھولا ہے یہ خفیہ دروازہ بنا ہوا ہے یہ دیکھیں خفیہ دروازہ بنا ہوا ہے اور یہاں پہ پوری فیکٹری مینرل وارٹ کی موجود ہے جس کے اندر بہت ساری بارٹلز ہیں ایک کمپنی کی نہیں ہے بلکہ بہت زیادہ کمپنیوں کی بھریم ہیں اتنی گندی حالت پہ یہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان بارٹلز پہ تو پرنٹنگ بھی نہیں ہوئی بھی کتنی گندی بھوت لے اور یہ ایک مینرل وارٹ کی کمپنی ہے ابھی تک آپ لوگ آپ ہلتھ اوفیسر ہیں کام شروع پی جی کیسا پانی ہے کیسے پادا لگیں گا ادھر آئیے میں آپ کو ایک بہت ہی اچھی چیز دکھاؤں ہوں یہ ہے وہ موٹر اور یہ لگ رہا آپ کو یہ کمرشل لائن میں موٹر کے والی یوز ہوتی ہے یہ تو غریلو پاپرس کیلئے ہوتی ہے انترائیز ہے بالکل یہ نہیں ہے انترائیز ہے انترائیز ہے کیونکہ یہ غریلو کنیکشن پہ یہ کمرشلی پانی بھر رہے ہیں کس قسم کا کس میار کا ہے جا بھی تک فیلٹر پلانٹ نہیں رذارا ہے گند چیک کیجئے آپ یہ ہے مینرل وارٹ یہ ہے گتر یہ پانی ہم پیتے ہیں یہ سارے پانی پڑے ہیں یہ ایک پرائے نام فیلٹر پلانٹ یہ ایک طریقے سے کام کرتا ہے یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے یہ دنگ لگایا ہے اس کے علاوہ یہ کیا بوائل کر دیتا ہوگا پانی کو اور چاہتے ہوگا یہ کچھ بھی نہیں کرتا یہ جالے مکڑی کے کتنے بڑے پڑے اور اندر پانی پڑی ہیں یہ پینے کا پانی ہے یہ حیرت کی بات ہے تو کیچڑ فانکتا ہے اندر پانی پڑی ہیں اور سبان اللہ یہ دیکھئے یہ ہے فیلٹر پانی ہمارا اسی روپے کی بوٹل پڑی ہیں بلکل بلکل ٹائریک لائن سے آرہا ہے اور یہ کوئی فیلٹر نہیں ہے لیکن یہاں پہ سیل لگا دیں گے اور کہیں کہ یہ فیلٹر پانی ہے کھولے 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 موٹر سے یہاں پہ کوئی فیلٹریشن ہوگی نہیں یہاں پڑی ہیں اور یہ ہے ہمارا مینرل باٹر لوگ پیتے ہیں تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نلکے کا ٹائر پاٹر نہیں پیے اور مینرل باٹر پیے تاکہ ہماری زندگی جو چار دن کی رہ گئی ہے وہ تھوڑی اور لگ بھی ہو جائے لیکن ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ان کی چار دن کی زندگی دو دن میں بنانے والا یہ پانی ہوتا ہے یہ دیکھئے یہ پیغام ہمارے لیے ہے یا پھر یہ ہل دپارٹمنٹ کے لیے یا یہ ہمارے اسسسٹنٹ کمیشنر صاحب کے لیے ہے لیکن یہ پیغام دیا ہوا ہے اپنا پون نمبر دے دو اور اپنے پیسے رات میں آ کر لے لو یا پھر اتوار کو آ جاؤ تو اسسسٹنٹ کمیشنر صاحب یہ آپ کے لیے مسیج تو نہیں ہے مجھے یہ بتائیے نہیں نہیں یہ سکتا ہے کہ وہ یہ جو یہاں لوگ کیونکہ یہ سب بھاغ گئے ہیں اور ایک ہی طریقہ دا ہمیں مسیج پہنچانے کا وہ یہ ہے ہل دپارٹمنٹ کے پاس اچھی اچھی گاڑیاں ہیں اور بارٹر بارٹ کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں یہ دیکھیں یہ ہے فیلٹر پانی یہ دیکھیں اتنی حیرت ہو رہی ہے یہ میندھل بارٹر ہماری کام پی لیتی ہے ابھی ان کے نام سے یہ کمپنی ہے یہ بارٹلز ہیں یہ کتنے تکی ملتی ہوگی آپ کو تھوڑا سروے کی ہوگا آپ کو اندازہ ہوگا یہ پچاس روے کی میرے خلد میں مارکی پہوگی بگے یہ تو سب یہ مینرل وارٹ نہیں ہے یہ یہ تو درنکنگ وارٹ بھی نہیں ہے یہ درنکنگ وارٹ بھی نہیں ہے اور بارٹر ہے اور یہ بارٹر بارٹ ہے یہ فیلٹر پانیز کا سینڈرڈ دیکھیں سب سے افسوس کی بات آپ دیکھیں گے آپ کے گھر میں مینرل وارٹ آتا ہوگا تو خودانا خاص تک ابھی کوئی شاکسی بارٹ لی آئے گا تو آپ پہ چاہال ہوگا انشاءاللہ تالہ ایک تو یہ بھی فوڈ والے اس کو کبزے میں لے کی اس کی سمپلنگ کر رہے ہیں سیکنڈ میں نے ابھی ہدایت دے دی ہے اس کو ہم نے نظروں میں کر لیا ہے جو بھی آپ آکے یہ شرطر بھولے گا اس کو امرست کریں نظروں میں تو کیا ہے سیل کرنے کا کام مجھے اپنی اپنی رسپونسبلیٹیز تو بتائیے مجھے اپنی رسپونسبلیٹیز تو بتائیے میں نے تو پوری کر دیا آپ اپنی رسپونسبلیٹی پوری کریں گے اس کے ٹیسٹ کریں گے اور اس کی رپورٹ آئے گی اس کے بعد اس کے خلال سے آپ کینیکشن تو جانچ پر تال بھیجیے ہماری رسپونسبلیٹیز اتنی ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی ایلگل کرشن ہے تو چک کریں نا لیکن یہ جتنا چیل آپ دیکھ رہی ہیں یہ طرلل ہیل دپرمنٹ کام ہے اندر جو بھی ہو رہا ہے یہ آپ کا کام ہے بلکل یہ سپوم کریں گے انشاند بہت نہیں کیمرا بے تو بتا دیں کہ آپ لوگوں نے گام کر دیا وانا وہ ایسا لگ رہے کہ آپ لوگوں نے دمی آئے آپ اپنی کارکردگی دکھا دی چھے وانا waterboard کے اگینس چلا جائے گا کیونکہ آپ لوگوں نے کچھ کیا نہیں ہے کھولے یہ تینک کھولے یہ تینک کھولے تینک کھولو بھائی اس کو کرو واو یہ ہے وہ تینک جہاں سے سپلائے ہو رہا ہے ہٹیں بیچے اچھا یہ ملل وارٹر کی میں انسوٹ کریں دیکھیں یہ کندہ پانی ہے اور آتھ کل دیں گی جو پھیل رہا ہے دیں گی ساف پانی پہ آتا ہے یہ پرائے نام ساف پانی اور اس میں دیں گی بھی پرورش پا سکتے ہیں آپ نے بتا لگا لیا ہے یہ لائن کہا رہی ہے کھولے بھائی ہے اس میں بھائی ہے وہ اب بھائی ہے اور اس میں نے بھی دیکھائی ہے جیسے اس کی روپورٹ آئیں گے اس کے خلاف بہت سخت ایکشن کے لئے گا اسم کام نے جیسے آپ کو کہا ہے بلکل اس کو شیل کر دیں گے آپ کو یہ کچھ ملو ہوگا اکثر ہمیں شکایت یہ محصول ہوتی ہے کہ آپ لوگ پرگرامز کرتے ہیں لیکن اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے تو اس وجہ سے آج ہم نے یہ سوچا تھا کہ اکیلے کام کرنے کے بجائے ہم تمام دپارٹمنٹس کو لیے جو کہ رسپونسبل ہیں ان تمام چیزوں کو تو آپ نے دیکھا کہ اس پوری ٹیم کے ساتھ ہم نے کاروائی کی پولس دپارٹمنٹ ہمارے ساتھ موجود ہے ہل دپارٹمنٹ ہمارے ساتھ موجود ہے اسیسین کمیشنر بازاتے ہمارے ساتھ اسٹریٹ میں موجود ہیں لیکن اس کے باوجود ابھی سیل نہیں کیا گیا ہے اس کارخانے کو اس کارخانے کو صرف ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے تو ان لوگوں نے ہمارے ساتھ یہ کام کیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ ہم کس جگہ پہ جا رہے ہیں اور کونسا ایسا فیلٹر پلانٹ ہوگا مینور وارٹر پلانٹ ہوگا جو کسی ہی کیا جائے یہ بزرگ جو اپنے آپ کو سپلائر بتا رہے تھے مستلسل جھوٹ بولتے رہے کہ کمپنی یہاں نہیں ہے کہیں اور مگر انہیں نہیں پتا تھا کہ ہم پہنے ہی ریکی کر چکے تو ابھی یہی پتا لگانا ہے کہ آیا ہاں چلیں آئیے چلیں آئیے درشو یہ دیکھیں یہ فینس لگے میں یہاں بھار پڑا سگی رہے ہیں اور شٹر لگاوا ہے نالا ہے بالکل سامنے یہ دیکھیں نالی گندی اور یہی ہے مینور وارٹر کمسنی یہی ہوگی یہاں ہے یہی ہوگی یہاں ہے ایڈکیشن سینٹر کا بورٹ لگاوا ہے لیکن یہ ہے یا نہیں یہاں تالے لگے ہوئے ہیں یہ نالی بنی رہے ہیں اور اندر سے پانی نکر رہے ہیں سبوت ہے کہ اندر پانی کا تام ہو رہا ہے یہ ایک مینور وارٹر کمپنی ہے پاہر سے پتہ نہیں چل رہا تھا پاہر ایڈکیشن سینٹر کا بورٹ لگاوا تھا بہری نائس اتنا بڑا پلانٹ یہاں پہ موجود ہے مینور وارٹر کا یہ کس طرح سے کام کرتا ہے یہ میں نہیں معلوم یہ کہہ رہے ہیں کہ لائٹ نہیں ہے یہ بند کی ہوئے ہیں یہ کنیکشن لیکن آپ سبوت کے طور پر یہ دیکھ لہوں گے یہ کتنی بورٹل پڑی ہوئی ہے بورٹل کا کیا نام ہے بورٹل کا نام ہے مینور ایڈکیز مینوریز ماں مینوریز 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 بڑا جاتا ہے when your sks马 ڈیڤو With that No No ça یہ کنیکش تک ہے؟ لنز یہ کنیکش تک ہے یہ کنیکش تک ہے یہ کنیکش تک ہے یہ کنیکش تک ہے جانتا ہے جب جو آپ کو یہ دکھا دوں جب وہ موجود ہیں وہاں نے کہا کہ ہمیں چکریں کہ یہ پانی اچھی ہے لیکن ہم یہاں جس مقصد کیلئے تھے وہ پورا ہونا چاہیئے تھا لیکن وہ ہو نہیں رہا لیکن میں آپ کو اپنے طور سے جتنا میں کر سکتی وہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ آپ سچیشن یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ ہے ایک عدد گندہ باکھرو بازروم کے بہت اچھے جی لائٹ آگئی بازروم کے بلکل ساتھ ہی یہ گندی خالی باٹلز پڑی ہوئی ہیں فنگر سے بھرپور یہ باٹلز ہیں سادیوں سے بھلی نہیں ہے سیل کیا کہا چاہتے ہیں کہ سیلڈ باٹل ہے تو بڑی ریلائبل ہوگی لیکن آج کل سیلڈ باٹل بڑے آسانی سے بن جاتی ہے میں آپ کو بنا کر دکھا ہوں یہ ہے کاب اور یہ ہے خالی گندی کی جوڑ والی باٹل اس کے اوپر میں نے یہ سیلڈ کیپ رکھا اور یہ ہوگا ہی سیلڈ تو یہ سیل لگا نا نرسیلی کلاس کا بچہ بھی کر سکتا ہے مجھے پتہ ہے اجیب سا لگ رہا ہے کہ میں آپ لوگوں کو لے کر رہی ہوں لیکن کوئی کام ہی نہیں ہو رہا کیوں؟ نہیں اصل میں یہاں اگر ان کا کنیکشن بھی واتر بور کی لائن سے ہوگا تو ہوگا کی بات نہیں کریں کیونک یہ بات کریں کیونک یہ بات کریں کہ یہ ہے یہاں پہ بورنگ ہے نہیں اس کا پتہ نہیں جھلا آپ نے اس کمپنی کا نام نوٹ کیا ہے نہیں کیا یہ ہمیں نہیں پتہ آپ نے ابھی تک سیمپل لیا ہے ہم نے تو لوکشن دیکھ لیا ہے تو کل انشاءاللہ یہاں پر آپ دیکھ لیے گا آپ کو ریل دے دیں یہ بات کرنے کے لئے کی تنا ساف سترا برش ہے یہ منرل واتر ساف کرنے کے لئے سبان اللہ یہ ہے سرف جس سے کپڑے بھی لوگ نہیں دوتے اس سے بات کر رہے ہیں فنگس یہاں نیچے لگی بھی ہے بات کر رہی ہیں بھر جاتی ہیں اور نام دیا جاتا ہے کہ یہ منرل واتر ہے لوگ بڑے فخت سے اپنے گھروں میں مانگاتے ہیں اب تو free delivery بھی ہوتی ہے انسیاری آپ کو یہ شروع پر پروسی کنیتی ہے لیکن ہر رسپانسیب لیٹھ داری چلی نہیں ہے لیکنہ ایسا ہے ہر نزی در نیکی ہے آپ کو الفرحانک کیا بارت داری تجربت سے دارا ہوادار ہے کیا جوجد چاہتے ہیں کمپنی کیا بارت کمپنی نہیں ہے بچل چوری کی ہے؟ مقام کیل نیکی ہے بارت داری تجربت سا میکنی داری تجربت سا میکنی ہے مجھا میکنی ہے ابھی میں آپ کو دکھا ہوں کمٹی کا نمائی آئی 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 نہیں نہیں میں آپ کو کمٹی کا نمائی نوٹ کر لیجئے آپ کے لئے فائدہ ہوگا کلی کلی نام بتائیے کمٹی کا یہ رہا ہوں جو میں دکھا رہی تھی کہ اگر یہ شرٹر کھل جاتا اس شرٹر کے ماندر موجود تھی کھل جاتا تھا تو دیریکل یہ کچھرا گندہ ڈینگی کی افضائش یہاں پہ بڑی آسانی سوچ سکتی ہے دنیا جہان کی بیماریوں کی افضائش یہاں سکتی ہے دیریکل یہاں سے ہوا پہ آتی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ بھی اچھی جگہ پہ یہ مینرل واتر پلانٹ لگا ہوا ہے اور اس سے پانی آتا ہے کوئی بہید نہیں ہے کہ یہ سیورج کی لائن میکس ہو گئی ہو اور کچھ بھی پلا رہے ہو ہمارے لوگ یہ لوگ دیکھیں کسی بھی بڑی کمپنی کی بارٹل تیار کریں گے اور ان کو اس طرح کی سیلز لگا دیں گے اور بیشنے لگیں گے اور لوگ بھی ریلائیبل سمجھیں گے ان کو کیا پتا آپ کیا کام ہے یہ مجھے بتائیے ہی ہم اس پر تالہ توڑ نہیں سکتا ہے چار دیواری کا مسئلہ ہو جائے گا ابھی آپ آئے ہیں آپ دیکھیں اس کو کل چیک کریں گے کہ کل کی بات نہیں کریں تو آپ کے سامنے باند این ہے یہی ہے ایسا پانی نکل رہا ہے مکبوری کون کرتا ہے مکبوری کون کرتا ہے مکبوری کون کرتا ہے یہ نہیں پتا ہوتا اس کے العلاقے میں اس کی جورسسٹرکشن میں یہ چھکک کر رہا ہے ہماری نالجم نہیں ہیں اگر ساعت کام ہوتا ہوتا ہے آپ کے سفروں پر کون کرتا ہے بلکل کریں گے اس کو چیک کرتا ہے سبحان اللہ یہ تعلی جائے مکبوری ہوگئی یہ تو آپ ذمہ دارے مغبری کے پھر تو کون کرتا ہے مغبری ہمیں تو آپ لے کے ہمیں تو پتہ ہی نہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہی تو مسئلہ ہے سب کچھ ہمیں فتح ہوتا ہے کام بھی ہمیں ہی کرنا ہوتا ہے کیا کریں ہم ساری نفرتیں ساری دشمنی ہم سے ہو جاتی ہیں آپ آزاد ہیں جس کو تنخواہ مل رہی ہے اسیس کی وہ آزاد ہے ہر ذمہ داری سے ایک اور جگہ ہم آگئے ہیں یہ ایلیٹ کے نام سے منرل وارٹ کمپنی ہے اوکے ویری گوڈ ورکرز یہاں پہ موجود ہیں یہاں پہ بکردہ آفیس بنا ہوا ہے اور کاسمی کے نام سے اور رزویز کے نام سے یہ منرل وارٹ کمپنی چل رہی ہے ٹپ ٹرے کے نام سے مسک کے نام سے زیم کے نام سے ہر طرح کے ناموں سے آغاز کے نام سے ہر نام کی بوتلیاں پہ موجود ہے اور یہ چل رہا ہے منرل وارٹر آپ منرل کر کے وارٹر ڈالتے ہیں اس میں یہ ادھر اس کو بدا ہوگا میرے وارٹر آپ کیا بڑھتے ہیں ہاں بڑھتے ہیں بڑھنا آتا ہے آپ کو کتا بڑھنا آتا ہے بس یہ پتا ہے بڑھنی ہے اچھا یہ کنیکشن اس کمپنی کا کہاں سے ہے کان سے ہیلائٹ وارٹر سے ہاں آپ کی تو نہیں ہے وہ گئے میں کسی کی ڈیٹ ہو گئی وہاں گئے اس وقت پوری فیکٹری کو تو مکلے چلا رہے ہو ابھی کام پیٹے میں وہ گئے میں تو آئیں گے پاس مینجر کون ہے مینجر کون ہے مینجر کون ہے آپ ہی ہیں تو آپ ریسپونسی بل ہیں مجھے بتائیں لیسنس کا ہے لیسنس تو مجھے پتہ نہیں ابھی ہے نہیں 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 دیکھا ریجسٹریشن ہے مجھے بتاؤ مجھے یہ جو تم برانڈ نام دے دیا ہے یہ کہاں ہے کس نے دیا ہے تمہیں یہ برانڈ پانی کا نام کس نے دیا ہے یہ کہاں سے آگیا یہ تو ان کو بتا ہے سبا برانڈ کی بھی ریجسٹریشن ہوتی ہے نا مقاعدہ اور اس کے پرائیز یہ ہوتی ہے پرائیز کس نے فکس کی اس کے پرائیز بھی انہوں نے دیا ہے ہمیں کہ یہ پرائیز ان کے موبائل میں تو ہم بٹھائیں گے لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہ سب کچھ دکھا دیں کہ یہ صرف ایک نام سے یہاں سے پانی نہیں جاتا کتنے ناموں سے جاتا ہے یہ والا پانی تو ہم بھی پی لیتے ہیں تو یہ برانڈ ہے نا یہ اپنا لکھا ہے لیکن یہ ریجسٹرڈ برانڈ ہے نہیں ہے یہاں سے فلنگ ہو رہے ہیں وہ ہی تو آپ کو بولنا ہی توہر کو باتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دکھائیں یہ یہ دیکھیں یہ یہ ایلائٹ کے نام سے انتی کمپنی ہے اس کو گاڑی مرے پاس آپ کی اس گاڑی مرے پاس ایلائٹ کے نام سے یہ کمپنی ہے یہ سٹیکر چپایا جاتے ہیں بارٹلز پر اور یہ بارٹلز لے تیار لیکن سب سے پہلے ہیلتھ آفیسر صاحب پانی کا مایار آپ چیک کیجئے منرل وارٹ پلانٹ جو لگا ہوا ہے وارٹر بورڈ والے اپنا کنیکشن نیکھیے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کہ بورنگ کا کنیکشن ہے کیا ہے یہ دیکھیں کمرشل لائن ہے بغیر لیسنس کی افیکٹی چل رہی ہے یہ پلانٹ یہ ہے بڑی والی کنٹینرز یہ اس میں فیلٹر ہو کہ کہاں سے آرہا ہے پانی یہ نہیں پتا لیکن یہ دیکھیں یہ کیا پڑے ہیں یہ کس چیز کی کی پڑے ہیں کس پانی میں کتنے گندے پانی میں پڑے ہیں یہ کس چیز کی کی پڑے ہیں اچھا یہ سیل ہوگی سیل تو ایسے پڑی ہوتی ہیں لیکن بوٹلز کا حال آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہر سائز میں یہاں جو ہے نا وہ ہر کمپنی کی موجید ہے جو بڑی والی کمپنیز مینڈل بوٹر کی ان کا کاروبار بلکل تھپ ہے کیونکہ یہ لوگ دیکھیں کسی بڑی کمپنی کی بوٹلز تیار کریں گے اور ان کو اس طرح کی سیلز لگا دیں گے اور بیچنے لگیں گے اور لوگ بھی ریلائیبل سمجھیں گے ان کو کیا پتا یہ رہاں گلو گلو سے تیار کرتے ہیں ایک ہم بھی بناتے ہیں یہ دیکھیں یہ یہ ہوگا یہاں پہ ہلکی سی گلو لگائی اوکے یہ تیار ہوگئی ہماری ہماری ایلیٹ کے نام سے باطل ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ پوری کاروائی دیکھی ہے اور جتنے بھی ہم نے یہ پلانٹس فائنڈ آؤٹ ہی ہیں اور یہ وہی ہے جو کہ کمرشل ایلیاز میں نہیں ہے کوئی بڑی کمپنیز نہیں ہے کسی نہ کسی گھر کا ایک پورشن کرائی پہ لیا ہے وہاں پہ یہ کاروبار چھل رہا ہے اور کوئی ایک بھی شکس ایسا نہیں تھا جو ثبوت دے سکے کہ ہم لیگل کام کر رہے ہیں کیونکہ کوئی بھی ذمہ دار موجود نہیں تھا سب کا یہ کہنا تھا کہ مالک کوئی اور ہے ہم جواب دے نہیں ہیں تو سوال یہی پہ ہے کہ مالکان کہاں ہیں وہ کون لوگ ہیں جو اس چیز کے بڑھتے ہوئے کاروبار کے ذمہ دار ہیں جو اتنے سارے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں ان کی جانوں سے کھیل رہے ہیں ان کمپنیز کا سراخ لگایا میرے ہونے ہاں ٹیم میمبرز اور ہم نے راپتہ کیا ڈپٹی کمیشنر ڈاکٹر سیف الرحمن سے ہمارے سے موجود ہیں ڈپٹی کمیشنر ڈاکٹر سیف الرحمن ساتھ ان سے ہم باد کردیں اسلامی کو سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ جتنے بھی illegal hydrants ہیں یا پھر illegal کام ہو رہا ہے آپ تی جرس دیکشن میں تو اس کے اگنسٹ کام کرنے کے لیے آپ کے پاس محدود وسائل ہیں یا وسائل ہیں اس کے باوجود کام نہیں ہوتا جس کی وجہ سے اتنے illegal کام ہمیں اپنے ہی شہر میں چھوٹے سے شہر میں دیکھنے کو مل رہے ہیں اگر کمیٹمنٹ آپ کے پاس ہے تو چاہے وسائل جتنے بھی ہوں کم ہوں یا زادہ ہوں تو آپ جانے اس کو اور کم کرنے پر ظاہر ہے ہم نے دیکھا جس طرح دنیا نے ترقی کیا اس طرح سے نہیں جدت کے کرائم جاں جس طرح یہ منڈرال وارٹر کا ایشو ہے اس میں لوگ نورمل پانی کیا میں خراب پانی بیشتے ہیں ساپ سترا اور سہت مند پانی خریدنے کے بجائے یعنی مجھر سہت پانی خریدے یعنی پیسے دے کر آپ بیماریاں خریدے ہو کراسی جو ہے وہ فائننچل حب ہے تو اس وجہ سے اب دیکھنے میں یہ آئے کہ ریزیڈینچل ایریاز میں بھی لوگوں نے چھوٹے چھوٹے کاروبار کمرشل لائنز انہوں نے لینے چاہے وہ پانی کی ہو چاہے وہ اور کام ہو رہا ہے اللیکل کمرشل ایریاز میں نہیں ہوں اور گھروں کے اندر کارخانے کھولے میں تو اس کے اگنسٹ آپ لوگوں کا دپارٹنٹ کیسے بلکل آپ نے بجا فرمایا تمام چیزیں کہ اس کسین کی illegal activities اور وہ illegal activities ان کا direct health سے تعلق ہے یعنی انسان اس سے بیمار ہو جاتا ہے وہ خود اکیلا بیمار نہیں ہوتا پورا خاندان اس سے افیکٹ ہوتا ہے اس کی job افیکٹ ہوتی ہے پوری سوسائٹی افیکٹ ہوتی ہے ایک آدمی کے بیماروں لگے آپ نے ہماری پروگرام دیکھا آج پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہی تھا کہ جو لوگ illegal کاروبار اپنا چلا رہے ہیں ان لوگوں کے خلاف کاروائی کی جائے اور جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ کتنے زیادہ کراچی جیسے شہر میں جگہ جگہ illegal hydrants قائم کیے گئے ہیں اور ان کے خلاف پچھلے کئی ہفتوں سے آپریشن جاری ہیں لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے اپنا کاروبار بند نہیں کیا اور بڑے آرام سے روزانہ ہزاروں کی تعداد میں یہاں سے ٹینکر نکلتے ہیں اور لوگوں کو ناجائز طور پر پانی کی فراہمی کی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جس پانی پر ہماری کراچی کی عادی سے زیادہ پبلک انحصار کی ہوئے یعنی کہ mineral water اس کا بھی حال آپ نے دیکھ لیا کہ جگہ جگہ residential areas میں چھوٹے چھوٹے mineral water plants لگائے ہوئے اور وہاں پر ناکس پانی ہی بھر دیا جاتا ہے اور لوگوں کو mineral water کے نام پر اتنی ہی قیمت میں جگہ ریلائیبل برینڈز اپنے پانی بیشتے ہیں اتنی ہی قیمت میں فروغ کر دیا جاتا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگیوں سے کھلوار نہ کریں تو آپ لوگوں کو بھی سٹیپ آگے لینا ہوگا کیونکہ ہمارے تراچی شہر میں تقریباً سالانہ تیس لاکھ لوگ پانی سے پیدا کردہ بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور لاکھوں کروڑوں کا جو بجٹ ہے ہماری حکومت سالانہ وہ پانی سے پیدا کردہ بیماریوں کے علاج پر سرف کر دیتی ہے اس ہفتے کے لیے بس ست نہیں آپ کو ہمارے پروگرام کیسا لگا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں ہمارے فیس بک پیج پیج اس کا نام ہے عوام کی آواز اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں اور آپ ہمیں ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں ایس ایم ایس آپ ٹائپ کیجئے اے کے اے سپیس دیجئے اپنا میسج ٹائپ کیجئے اور بھیج دیجئے 8.26 پہ اور آپ ہماری ٹیم کا حصہ بھی بن سکتے ہیں وہ اس طرح کہ آپ اپنے ایریا میں ہوتا ہوا کوئی بھی کرائم دیکھیں تو اس کے بارے میں آپ ہمیں اطلاع دیجئے عوام کی آواز کی ٹیم اور محوش صدیق کو دیجئے اجازت آواز اٹھائیے انقلاب لائیے